بسم اللہ الرحمن الرحیم نوول ہے دس ایکسٹریسٹ ومپائرز ایپیسوڈ ایٹ سب سٹوڈنٹس اس بڑی سیورس میں بیٹھ چکے تھے سب کافی خوش نظر آ رہے تھے برینڈا اپنی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی مائیکل نے بس میں آتا ہی یہ بات نوٹ کی وہ اس کی دوسری جانب کی سیڈ پر بیٹھنے والا تھا مگر اس نے آنکھوں سے اس کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا برینڈا نے مو چڑھا کر انکار کیا مائیکل نے پھر سے اپنے سیڈ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا تھا تو یہاں آ کر بیٹھے مگر برینڈا نے پھر سے انکار کر دیا جبکہ ان کی نظروں کی جنگ برینڈا کی فرینڈ نوٹ کر چک گئی چلی جاؤ نا برینڈا نے ایک نظر اپنی فرینڈ کی طرف دیکھا اور پھر مائیکل کی طرف اس نے مو چڑھاتے اپنا چیرہ ہی باہر کر لیا مائیکل نے اپنا ہینڈ بینگ بس کے اوپر والے پورشر میں رکھتے اپنے سیڈ پر گرنے کے اسے انداز میں بیٹھا جلدی سے پینڈ کی ایک پاکٹ سے فون نکال کر اس نے میسیج رائب کیا تھا میں ویٹ بالکل بھی نہیں کروں گا ابھی میرے پاس آ کر بیٹھو برینڈا نے فون کو وائبریٹ کرتے محسوس کر فوراں سے میسیج دیکھا اس نے مائیکل کی طرف دیکھا تھا جو شیشے کی سیڈ کی طرف بیٹھا تھا جبکہ برینڈا بھی مقابل اسی طرح اس نے آنکھوں سے انکار کرتے جواب دیا تو مائیکل نے اپنے فون پر آتے رپلائے کو دیکھا نہیں آنگی برینڈا نے اکنور کیا ٹھیک ہے میں ایسے سفر کا بلکل حصہ بھی نہیں بنوں گا جس میں تم نہیں جا رہا ہوں واپس مائیکل کا میسیج ریڈ کر برینڈا کو عجیب لگا کہ وہ واقعہ میں اتنا اصطار کر رہا ہے مگر وہ اکنور کر رہی ہے جھٹکا تو تب لگا جب اس نے مائیکل کو واپس امان نکالتے دیکھا تم دھمکی دے رہے ہو مجھے برینڈا نے میسیج سینڈ کیا تو مائیکل نے کھڑے کھڑے ہی ٹائپنگ کی نہیں بس بتا رہا ہوں کہ میں جانے لگا ہوں اور تم اپنی اس فرینڈ کے ساتھ ہی رہو مائیکل کو سیریس ہوتا دیکھ اس نے جلدی سے اپنی سیڈ سے اٹھتے کچھ کہا تھا جو اس کی فرینڈ کو حیران کر گیا مجھے لگتا ہے کہ میری سیڈ پر کچھ لگا ہے کیا تم دیکھو گی برینڈا کی حرکت پر مائیکل واپس اپنے سیڈ پر جا کر بیٹھ گیا اس کو پتا تھا کہ وہ آ کر ہی رہے گی ہاں بہت کچھ لگا ہے کیدھر ہے جو تمہیں لگ رہا ہے ذرا دکھاؤ مجھے وہ برینڈا کو سنا رہی تھی سمجھا کر یار اگر نہ آ گئی تو وہ واپس چلا جائے گا آ گئی بہت مشکل سے راضی ہوا ہے برینڈا نے آہستہ سے اس کے گال سلاتے بولا تھا اوہ اچھا تو میں نے کب کہا ہے کہ تم نہ آ جاؤ اس کی رضا مندی دیکھ کر برینڈا نے اپنا اسمان اوپر والے پوزشن سے نکال کر جلدی سے مائیکل کے پاس جاتے اوپر والے پوزشن میں سیٹ کیا اور بیٹھا ابھی تک فون یوز کر رہا تھا کہنا مان لیتی ہو پاگل بلی وہ ابھی بیٹھی ہی تھی جب مائیکل نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں میں اپنی انگلیاں پاورس کر ہاتھ تھاما زیادہ شوکھا مت پنو میری سیٹ پر سچی موچی کچھ لگا ہوا تھا برینڈا نے جھوٹ پولا مائیکل نے اور بھی مضبوطی سے ہاتھ تھاما ہاتھ توڑو گے کیا میرا برینڈا نے ہاتھ ازاد کروانے کی کوشش کی دراصل اب سیند یہ تھا کہ مائیکل کی طرف برینڈا کے ہاتھ کی سیمت تھی اور برینڈا کی طرف مائیکل کی سردی میں مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے ہاتھ فیت سے سرک ہو رہا تھا مائیکل نے اپنے لب سے اس کا ہاتھ چومہ وہ پہل بار میں عجیب سا احساس محسوس کرتی ہے مائیکل وہ کچھ بول تھی مائیکل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنے کندے پر گرایا چھپ کر کے بیٹھو بلکل خاموش وہ اس کے گال کو ہلکے سے تپ تپی دیتا برینڈا کو زیمت کرنے سے باغی کر گیا جبکہ ہاتھ ابھی تک پکڑ میں تھا برینڈا نے سکون سے آنکے بند کی وہ آج پہلی بار مائیکل کے اس قدر قریب ہو کر سکون میں تھی ورنہ ہمیشہ دور جانا اور اگنور کرنا آتا تھا اس کو مائیکل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر سیڈ کے پیچھے ٹیک لگاتے وہ سینو اور سیم کے بارے میں سوچنے لگا کیونکہ وہ دونوں نہیں آئے تھے ٹریپ پر اور یہی خیار اس کو پریشان کر رہا تھا جبکہ پارٹی میں جو کچھ بھی ہوا وہ اضافہ کر گیا کہ وہ کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں مگر اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ مائیکل بھی کسی سے کم نہیں اور برینڈا کے معاملے میں تو کوئی حد نہیں رات کے ساتھ بجے وہ اپنے سفر کو تیہ کرتا منزل تک پہنچے تھے جبکہ پورے رشتے برینڈا مائیکل کے کاندے پچھا رکھ کر سوئی رہی تھی اور مائیکل نے ایک پل کے لیے بھی خلل نہ ڈالا اس کی نیت میں مگر اب تو بس رک چکی تھی برینڈا اٹھو اپنے ہاتھوں کو ازاد کرواتا وہ بولا تھا آہ میرا برگر گم گیا وہ نیت میں کہتی مائیکل کی ہنسی کا سبب بنی کیا تم خواب میں برگر کھا رہی تھی مائیکل نے اس کے گھاسو ہلاتے کہا وہ نیت سے اب بیدار ہو چکی تھی کیا مسئلہ ہے تمہارا برینڈا نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے کیا وہ اپنے گالوں پر دست محسوس کر رہی تھی میرا مسئلہ کوئی نہیں تم جاگ نہیں رہی تھی اس لئے کیا مگر تم تو ابھی بھی کیفے میں آرڈر دے رہی ہو مائیکل نے اٹھے اپنا سمان نکال کر برینڈا کا سمان نکالا تو مجھے ایسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں اس سے آگے کچھ بول ہی نہ پائی جب اس کی فرینڈ نے ہاتھ پکڑا اور مائیکل سے سمان لے لیا چلیں برینڈا دان پیستے وہ برینڈا کو وہاں سے لے گئی مائیکل بھی اس کے جانے کے بعد بس سے باہر نکلا پوائز کیمپس الگ سے رینج کیا گیا تھا جبکہ گرلز کیمپس الگ سے رینج کیا گیا تھا ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا تھا سب نے اپنے ارام کے لئے انتظام کر لیا تھا وہ اپنے پارٹی کی تیاریوں میں مصروف تھے کیمپس کے باہر ٹیبلز پر وائنز اور بروڈز کے لئے بیچ کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا مفتلک ڈیشیز تھی جبکہ ارینجمنٹ پوائز کیا لگ سے تھی میں بہت تھک گئی ہوں تم سب انجوائے کرو مجھے نید آ رہی ہے میں تو چلی سونے برینڈا جمعی لیتی جین سے کہتی وہاں سے سیدھا اپنے کیمپس میں چلی گئی جبکہ اس کی برینڈ جین دیکھتی رہ گئی تھوڑی دیت تک وہ برینڈا کے بارے میں سوچتی ہے مگر پھر خود انجوائے کرنے وہ سب بھول گئی سب سٹوڈنٹ انجوائے کر رہے تھے کچھ سیر پر گئے تھے تو کچھ کپلز کو آج موقع مل گیا تھا ٹائم گزارنے کا مگر مائیکل کا سین تو بلکل بورنگ تھا اس نے برینڈا کا جین سے پوچھا تھا مگر جب پتہ چلا وہ سونے سے لی گئی ہے تو بہت ہی بیزاری ہوئی وہ برینڈا سے ملنے کا کہتے وہاں سے نکلا دو تین گھنٹے بعد چارلی نے سب آف کرنے کا کہا تو سٹوڈنٹ سونے چلے گئے جین بھی برینڈا کے پوچھن میں جاتی سو جاتی ہے اب تو رات بھی کافی ہو گئی تھی سب اپنے اپنے کیمپس میں آرام سے سو رہے تھے مگر ایک کی آنکھ میں پل بھر کی بھی نیت نہیں تھی اس نے اب اور برداشت نہ کرنا چاہا تب ہی تو برینڈا کے کیمپس میں آتے وہ حیران ہوا بڑے ہی آرام سے وہ بے فکر ہو کر سو رہی تھی جیسے ٹرپ پر آنا اس کو کاموں سے زادی کے برابر لگے مائیکل کو وہ بلکل سوتی اچھی نہیں لگ رہی تھی زمین پر بنے بیٹ جو کمبلز کے اضافے سے تھے وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا پہلے تو آرام سے ہر ایک نقش کو دیکھا پھر ہمت کرتے اسے کچھ کہنا چاہا برینڈا اٹھو جلدی سے برینڈا وہ ٹس سے مسنا ہوئی تھی مائیکل کو بہت عجیب لگا اس کا یوں سونا اٹھتی ہو کہ اٹھاؤں مائیکل نے اس کے بازو زور سے کھینج کر کہا مگر اس نے ایک آنکھ تک نہ کھولی مائیکل بھی کسی سے کم کہا تھا فوراں سے اس کو اپنی گود میں اٹھاتے وہ اس کو نیز سے بیدار کر ہی گیا جبکہ وہ چیکھنے کے ارادے رکھتی تھی مگر جب مائیکل کو دیکھا تو کوف گیا اور غصہ آ گیا کیا تم پاگل ہو نیچے اتارو مجھے بالکل بھی نہیں اتاروں گا کمر پر اپنی انگلیوں کو پرورست کرتا وہ مزید اپنے قریب کرتا ہے برینڈا کو مائیکل کی حرکت پر دل کی دھڑکنیں باغی ہوتی محسوس ہو رہی تھی مائیکل نے کیمپس سے باہر اٹھ کیا اور گھنے جنگل کی طرف چلنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے پلیز مائیکل واپس چلو جد کیوں کر رہے ہو میں نے سونا تھا کہ اچھی لڑکیوں کو پوچھ جلدی لے جاتے ہیں اپنے ساتھ مائیکل نے اس کی بچوں والی باتوں پر صرف مسکراہت لبوں پر سجائی اور جو تمہارے سامنے عجیب مخلوق ہے وہ بوتوں سے نہیں ڈرتی تم ٹینشن مت لو ہم بس وقت گزاریں کے ساتھ اور تم مجھ پر بلیف کرو میں ہرگز تمہیں بوتوں کو نہیں دوں گا میرا خود کا گزارہ نہیں اور سب سے بڑی بات کہ مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی اور برداشت بھی نہیں کر سکتا آج تو مائیکل بھی اچھے موڑ میں نظر آ رہا تھا برینڈا نے اس کے کاندے پر اپنی ہاتھوں کا احسار باندھا اور باندھیں سفر کو مکمل کر رہی تھی اچھا یہ بتاؤ میں کیسا لگتا ہوں تمہیں مائیکل نے گھنی جھاڑیوں کو عبور کرتے برینڈا سے پوچھا تم بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے تم نے تو مجھے بالکل بطمیر جاہل گوار پاگل اور عجیب مخلوق مائیکل نے اپنے قدم ہی روک دیئے اپنی محبت کی موں سے زبانی اپنی تعریف سن کر پہلے لگتا تھا مگر اب صرف میرے لگتے ہو مائیکل کو رکا دیکھ اس نے بات ٹالی ہم گوڈ پاگل بلی مختصر سا جواب دیتا وہ ایک درخت کے پاس جا کر رکا اس نے برینڈا کو آرام سے نیچے اتارا تم کہاں لے کر آئے ہو مجھے تو لگا کہ کسی فلم کا سین ہوگا اور تم مجھے ایک بڑے سس فیٹ ٹیبل کے پاس آ کر اتار ہوگے پھر چیئر پر بیٹھنے کا کہو گے وہ اپنے خواب سناتی ہے جبکہ ساتھ لہجہ افسوس والا تھا اور مصوم سی شکل اس کو دیکھنے پر مجبور کرتی تھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ یہاں پر شوق تو تم میرے پورے کرو چند دن کی زندگی ہے اور تمہیں اپنی پڑی ہے اس نے ہاتھ تھامتے برینڈا کو اپنے ساتھ درخت کے نیچے ٹیک لگاتے بٹھایا کیا تم سچ مچ بیمار ہو اس نے مائیکل کے کاندے پر سر رکھ کر پوچھا تھا مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی کچھ ہوت بات کرو مائیکل نے برینڈا کی طرف دیکھتے کہا ہماری پہلی ملاقات یاد ہیں مائیکل کا پوچھنا ہی کافی تھا برینڈا کی تو ایسی زبان چلی کہ وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ہاں یاد ہے جب میں تمہارے گھر گئی تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی شرابی نشائی کے گھر آ گئی ہوں تم وائنس پیو ایک بار ویڈنگ ہو جانے دو ساری باہر پھینکوں گی مائیکل دل میں مسکر آیا تھا کہ وہ وائنس نہیں بلکہ بلیوں کا کون ہے اس نے مزید آگے سننا چاہا اور پتہ ہے جب دوسری بار ہم ملے تھے کلاس کے باہر اور جب پتہ چلا کہ ہم دونوں کی کلاس ایک ہے دل تو کیا تھا کہ کلاس ہی چینج کر لوں وہ اپنی دن میں بھی بولے جا رہی تھی مائیکل بلکل خموش تھا اور جب میں نے اپنی فرینڈ کی ویڈنگ میں ڈرنگ کی تھی تب بھی مجھے تم پر بہت گصہ تھا کیونکہ تم نے مجھے گیٹ آؤپ بولا تھا دل کو آرام تب ملا تھا جب تمہیں تھپڑ مارا تھا مائیکل کے کندے پر سرکتی وہ اس کو ہی سنا رہی تھی اور جب تم نے میری ہیلپ کی تھی اس ٹیم سے بچایا تھا تب تم مجھے بس نورملی بلکل چھوٹا سا تھوڑا سا اچھا لگتے تھے ہاتھ کی انگلی سے سائز بتاتی وہ بلکل بچوں والی حرکتیں کر رہی تھی اور مائیکل اس کو سن رہا تھا اور جب تم نے مجھے دھمکی دی تھی وہ اپنا بلہ میری گود میں رکھا تھا تبدیل کیا کہ تمہاری جان لے لوں اور تم ہمیشہ مجھے نظر نہ آو اوف اور کتنی برائی کرنی ہے مجھ سے دیکھو تمہاری بھی تو گلتی ہوتی تھی مائیکل کی بات پر برینڈا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا کیا مطلب وہ مسوم سی شکل بنا کر پوچھتی ہے پین کلر بہت جلدی بھول جاتی ہو اور کچھ نہیں دوبارہ سے سرکندے پر رکھتے مائیکل نے کہا تمہیں پتا ہے برینڈا جب تم بچوں والی حرکتیں کرتی ہو تو مجھے بہت کیوٹ لگتی ہو دل کرتا ہے کہ تمہیں اتنا پیار دوں اتنا کہ تم ہمیشہ خوش رہو اب مائیکل نے مسکرا کر کہا تھا خوش تو تب رہوں جب زندہ رہوں گی مجھے سردی لگ رہی ہے خود تو کوٹ ڈال کر آئے ہو یہ نہیں ہوا کہ ایک عدد میرے لیے بھی لے آتے برینڈا نے پھر سے سر اٹھا کر کہا رکھو ہم دونوں اس میں ارجسٹ کر سکتے ہیں مائیکل نے اپنے لونگ کوٹ کے بٹن کھول کر کہا برینڈا نے آنکہ چھوٹی کر دیکھا میں بالکل بھی وہ نہیں سوچ رہا جو تم سوچ رہی ہو اس لئے ایسے مت دیکھو وہ اس کی نصروں کا مطلب سمجھتے خود ہی سے کہتا ہے جلدی آؤ سردی لگ جائے گی میری پاگل بلی کو یک دمشانوں سے کھینس کر مائیکل نے اس کا سر اپنے سینے پر ٹکایا پہلے تو برینڈا نے ہلنا پسند نہ کیا مگر پھر کھوٹی اس کے کوٹ میں سے ہی مائیکل کو حق کیا اور پھر مائیکل کے کوٹ اس کے گرد پھیلا دیا جبکہ وہ دونوں بہت قریب تھے جب ہماری ویڈنگ ہوگی تو ہم گھومنے کہاں کہاں جائیں گے دیکھو مجھے تو تم لانگ ٹرائف پر لے کر جاؤگے ورنہ ایسے ہی روحو کموارے برینڈا نے بند آنکھوں سے بات کی تھی مائیکل کی تھوڑی تک تو اس کا سر آ رہا تھا اور پھر مائیکل نے حق بھی اس طرح کیا تھا جیسے کوئی اپنی بلی کو حق کر کے سوئے نوروے ملک کی جس جگہ پر کہوگی لے جاؤں گا بٹ اس ملک سے باہر بلکل بھی نہیں کیونکہ مجھے باقی جگہ پر گھومنا پسند نہیں سوائے نوروے ملک کی کیوں پسند نہیں یہاں پر ایک تو سردی اور اوپر سے دن نا رات کا پتہ ابھی تو شکر گوڑکا کہ رات کے چند ہی ہفتے رہ گئے ہیں پھر صبح ہوگی مجھے رات سے ڈر لگتا ہے اور مجھے دن اچھا نہیں لگتا کتنی سکون کی رات ہوتی ہے اس اندیرے میں اچھا لگتا ہے مجھے برینڈا کو مائیکل کی بات عجیب لگ رہی تھی کہ کسی کو اندیرہ اتنا کیسے پسند ہو سکتا ہے زیادہ زور مٹ ڈالو میں واقف ہوں تمہارے خیالوں سے مائیکل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہلکی سے تھپ تھپ ہی دیتے کہا تم میری باتیں کیسے سن لیتے ہو ہاں تم بولتی ہی اتنا اونچا ہو کہ مجھے سنائی دے جاتا ہے برینڈا نے مائیکل کا امتحان لینا چاہا تھا اب کتنا شوکھا ہے مجھے تو زہر لگتی ہو تو برینڈا نے دل میں کہا تھا جبکہ مائیکل کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا اب بتاؤ میں نے کیا کہا کچھ بھی تو نہیں کہا مجھے پاگل بلی نے مائیکل نے بات ڈالنی چاہی جھوٹے جھوٹ بولتے ہو دیکھو برینڈا نے سچ کہا تھا چلو اب مجھے میرے کیمپس میں چھوڑ آؤ مجھے سونا ہے نہیں ہم واپس کیمپس میں نہیں جا رہے بلکہ تم میرے ساتھ یہیں پر رہو گی وہ سن سر اٹھا رہی تھی تو مائیکل نے پھر سے اپنے سینے پر ٹکا دیا برینڈا کا سر چپ کر کے سو جاؤ بہت باتیں کرتی ہو برینڈا کی بال سو لاتے وہ اس کو سکون دے رہا تھا وہ بھی اب نید کی طلب کار تھی اس وجہ سے آنکھ لگی گئے مائیکل نے اس کو سوتے دیکھ کر ایک حدد کے ارساد سے اپنے لب اس کے بالوں میں رکھ کر محبت سے چھوڑا تھا پاگل بلکل بلکل پاگل ہے اپنی قربت میں بھیج کر وہ خود میں قید کر گیا برینڈا کو مائیکل نے اوپر جاند کی طرف دیکھا تھا وقت وہیں پر تھما تھا نجانے رات کا کون سا پہر تھا جب مائیکل نے نید میں ہی یہ احساس محسوس کیا کہ شاید برینڈا اس کے پاس نہیں اسی خوف سے آنکھیں یک دم کھول دی تھی برینڈا وہ حیران تھا برینڈا اس کے پاس نہیں تھی اس نے جلدی سے اٹھتے ادگر دیکھا تھا مگر وہ اس کو نظر نہیں آ رہی تھی برینڈا وہ چلتے جھاڑیوں سے گزرتا اس کو آوازیں دے رہا تھا مگر پھر وہی آوازیں واپس کانوں میں آ کر گھونج دی برینڈا تم کدھر ہو پلیز مزاک مت کرو مائیکل نے پاگلوں کی طرح ادگر دیکھا وہ پاگلوں کی طرح باگ رہا تھا کہیں تو اس کو برینڈا نظر آ جائے مگر وہ کہیں پر بھی نہیں مل رہی تھی اوپر سے رات کا وقت تھا اور یہ بھی ڈر کے واپس کیمپس کا رستہ بھی نہیں آتا کہیں کیمپ میں تو وہ یہی سوچ رہا تھا جب خود کو غائب کرتے اس نے کیمپس کیمپ کے باہر خود کو پایا وہ پل بھر میں وہاں پر پہنچا تھا اس نے جلدی سے کیمپس کے اندر جا کر دیکھا کہ وہ یہاں پر تو نہیں مگر وہ وہاں پر بھی نہیں تھی وہ اپنی جان جاتے محسوس کر رہا تھا برینڈا چارلی کو پتا ہوگا وہ گدھر ہے مائیکل ابھی چارلی کے کیمپ میں جانے ہی والا تھا جب اس نے چارلی کو باہر فون پر کسی سے بات کرتے دیکھا جلدی سے اپنا رخ اس کی طرف کیا چار چارلی برینڈا وہ برینڈا کو دیکھا ہے تم نے سانس پھول چکی تھی ماتھے پر بال بکھرے پڑے تھے وہ ایسے نظر آ رہا تھا جیسے اسی نشہی سے نشہ شن جانے پر حالت ہو جاتی ہے مائیکل یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے اور برینڈا کو میں نے نہیں دیکھا تم مجھے کچھ بتاؤ گے کہ کیا ہوا ہے جو ایسے باہر گھوم رہے ہو ابھی تو چار بجی ہیں کیا تم سوئے نہیں چارلی نے ادگید کی باتیں شروع کی مائیکل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا برینڈا نہیں مل رہی وہ کدھر مائیکل کا اتنا کہنا ہی چارلی کی رگیں ابری کر گیا کیا تم پاگل ہو گئے ہو کدھر جا سکتی ہے وہ اور تمہیں کیسے بتا ہے کہ وہ نہیں مل رہی چارلی نے شک سے پوچھا وہ میرے ساتھ تھی مگر اب پتہ نہیں وہ کدھر ہے میں نے اس کا کیمپ بھی دیکھا ہے مگر وہ نہیں ہے وہاں پر بھی پلیس چارلی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ کدھر ہے اگر وہ نہ ملی تو آخری لفظوں پر وہ دباؤ ڈالتے چہرے پر خوف لاتا ہے چارلی کو اس ٹائم مائیکل اپنے آوازوں پر نہیں لگ رہا تھا سب گلتی تمہاری ہے اگر تم اس کو پارٹی پر نہ لے کر جاتے تو یہ سب بھی نہ ہوتا اور اب یہ اگر تم اس کا کیمپ پر سے دور کے جرگہ چارلی کے گلتی بتانا مائیکل کے دماغ میں بس ایک ہی خیال لیا تھا اور وہ بھی بس سینوں کا اس کلر گصہ چیرے پر ضبط تھا جیسے وہ آج سینوں کی جان ہی لے لے گا مائیکل رکو پلیس تم کچھ گلت کر دو گی مائیکل کو آنکھوں کا کلر چینج کرتے دیکھ چارلی کو اس کا مطلب سمجھا رہا تھا وہ اس کو آوازے دیتا رہا مگر مائیکل وہاں سے چلا گیا اب چارلی کا دماغ گوم رہا تھا پتہ نہیں وہ آگے کیا کرے گا مگر آج پہلی بار اس نے مائیکل کو اتنا جذباتی دیکھا تھا مگر ایک چیز ان سب پر بھاری تھی اور وہ خوف تھا تیز رفتار سے وہ ہر جاڑی کو عبور کرتا جنگل میں ڈونٹ رہا تھا پھر یک دم رکھ کر اس نے کچھ سوچا تھا اپنے خیال کے جہن میں آتے ہی مائیکل نے ایک پل میں خود کو گائب کیا تھا اور جب پل بیٹا تو وہ اپنے بھاپ کے گھر کے باہر کھڑا تھا تم نے بہت غلط کیا ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی وہ یہی کہتی اس اندھیرے سے گھر میں داکھل ہوا تھا گھر کے اندر آنے پر بلکل وہ کسی پرانے زمانے کے محل کی طرح لگتا تھا برینڈا 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 وہ چیک چیک کر اپنے پیار کا نام دے رہا تھا مگر وہی نام واپس اس کے کانوں میں گونجتا کیونکہ اس محل نمہ گھر میں صرف مائیکل ہی آواز بنا رہا تھا بلکل خاموشی میں نام گونج رہا تھا مائیکل آج تم یہاں پر جے نے اوپر سیڑیوں سے مائیکل کو دیکھتے کہا برینڈا کدھر ہے مجھے پتا ہے کہ سینوں بھی اسی گھر میں ہے آپ دونوں نے آرام سے ڈیار چائلڈ وہ لڑکی کیا نام تھا ہاں برینڈا لڑکی میرا مطلب انسان یہاں پر ہی ہے تم بس یوں ہی ٹینشن لے لیتے ہو تمہیں پتا ہے ایک بار تم اسی طرح سے مجھے دھمکی دی تھی پھر میں نے اس کو مار دیا تھا جس کے لئے تم نے مجھے دھمکی دی تھی مائیکل ہال کے درمیان میں آکھ کھڑا تھا آنکھیں سرکتھی جسم نہ ڈھال ہو چکا تھا اور مائنڈ ماؤف ہو چو رہا تھا وہ بلکل جنونیت کے سیرے پر کھڑا تھا مگر جس کے لئے دھمکی دی تھی اس کو واپس بھی تو آپ نے اپنے جیسا بنا دیا مگر اس بار وہ سینوں نہیں جس کے لئے میں صرف دھمکی دوں بلکہ اس بار وہ برینڈا ہے اور میں دھمکی نہیں دے رہا بلکہ سب تباہ کروں گا مائیکل بھی جیختے کہتا ہے اس قدر غصہ سوار تھا کہ رنگیں ابری پڑی تھی بس نہیں چل رہا تھا سب کو زندہ آگ لگا دی اور دھمکی نے اس میں اضافہ کر دیا تم اپنے بھاپ کو دھمکی دو گے یہ مت بھولو کہ تم سے زیادہ پاور فل ہوں جے نے بڑے ہی گھرور سے کہا تھا یہ بھی مت بھولے کہ میں بیٹا بھی آپ کا ہی ہوں مائیکل کا جواب سن جے نے سیڑھیوں سے نیچے آتے کھموہی سے سوفے پر بیٹھتے کچھ کہا تھا جیسے وہ مائیکل کو سیریس ہی نہ لے رہا ہو اور وہ ادھر مر رہا تھا دیکھتے ہیں کہ پھر ایک انسان تو کتنے زندگی دے سکتے ہو تو میں آخری بار پوچھ رہا ہوں برینڈا کدھر ہے مائیکل نے سر پھرے انداز میں پوچھا تھا جے کو اور بھی مزا آ رہا تھا کافی خون بے گیا تھا اس کا مجھے تو لگا کہ تم اس کی بیٹھ بلیڈ کی سمیل سے ہی ڈھونڈ لو گئی اس کو مائیکل کے لیے یہی بردار سے باہر تھا جو وہ سن چکا تھا اس بات کا جرہ بھی لحاظ کیے کہ سامنے میں میرا باپ ہے سیدھا جا کالر سے پکڑا ومپائر سے ڈیول بننا مشکل نہیں اور اگر میں ایک بار بند گیا تو پھر آپ کی زندگی پوری ہو چکی ہے اس دنیا میں ابھی تک آنکھوں کا رنگ سرک تھا جبکہ گصہ ساتھ میں آسمان پہ چڑھ چکا تھا جے کوئی یک دم صوفے کے پیچھے دکیلتے وہ برینڈا کے احساس کو محسوس کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہو سکتی آہستہ سے کسی کی سسکیوں کی آواز پر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے یک دم بھاگتے وہ اوپر والے کمرے میں جا رہا تھا اوپر آنے پر کئی پلر تھے کئی کمرے تھے یہاں پر وہ ہر دروازے کا کھولتا برینڈا کا جونٹ رہا تھا ایک دروازے کا کھولتے وہ واپس جانے کے لئے بند کرنے لگا تھا مگر تب ہی نظر ایک خون میں لطپت وجود پر گئے جو ڈرہ سہمہ گھٹنوں میں موچ پائے رو رہا تھا مائیکل نے اپنی آنکھوں کا رنگ نورمل کیا برینڈا برینڈا مائیکل نے چیزتے اس کا نام پکارا تھا وہ بھاگتے اس کے پاس آیا نیچے اس کے ساتھ فرش پر بیٹھتے مائیکل نے ایک ہی پل میں خود میں بھیج لیا مائیکل برینڈا کے لپ تک الفاظ زدہ نہیں کر رہے تھے وہ آج پہلے بار اتنی خوف زدہ تھی سارے کپڑے کھون سے رنگ چکے تھے مائیکل نے اس کے گالوں کو اپنے آدھ کے تیلیوں میں لیا کچھ نہیں ہوا تم سیف ہو میرے پاس ہو ہم جا رہے ہیں یہاں سے تم بالکل ٹھیک ہو برینڈا ایک بار پھر سے اس نے برینڈا کو اپنے سینے میں چھپا لیا تھا نجانے کس چیز کا خوف سوار ہو چکا تھا برینڈا کے ذہن پر کہ وہ بالکل خموصی ہو گئی تھی مائیکل نے نوٹ کیا تھا کپڑوں پر صرف بلڈ تھا بلکہ جبکہ چوٹ ایک بھی نہیں تھی وہ 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 مائیکل برینڈا نے مائیکل کے پیچھے ہاتھ سے اشارہ کرتے کچھ کہنا چاہا تھا اس نے پیچھے مر کر دیکھا تھا اور بس پیس کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ اپنے ہوا سی کھو بیٹھے گا تو تم سینوں جو دیوار کے ساتھ کھڑی تھی مائیکل نے برینڈا کو وہیں پر چھوڑتے اس کا گلہ دبا کر اپنی انگلیاں گاڑے دیکھا تھا کچھ پل کے لیے تو سینوں بھی ڈری تھی میں تمہاری جان لے لوں گا مزید زور سے دباتے ہو اس کو دیوار کے اوپر دکیل رہا تھا وہ بار بار مائیکل کا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی مائیکل پلیس مائیکل نے یک دم اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ہوا میں ہلایا برینڈا نے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس کی تھی وہ سینوں کے ساتھ مائیکل کو دیکھ رہی تھی جبکہ آنکھوں کے سامنے اندھی رہا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے شاید صرف خوف کی وجہ تھی سینوں کا اپنا سانس ٹھیک کر رہی تھی مائیکل نے اس قدر جبچہ اس کا گلت دبایا تھا کہ وہ خانس نے کے ساتھ سانس میں سانس ملا رہی تھی مائیکل نے ایک نظر پیچھے مر کر دیکھا تھا برینڈا تمہیں اس نے ایک ہی پل میں برینڈا کو اپنی گوت میں برا تھا وہ جلدی سے اس کے کمرے سے باہر لے گیا جیر نے مائیکل کو برینڈا کے قریب دے کر اپنا غصہ کنٹرول کیا مگر چیرے پر ایک مسکراہت تھی جو مائیکل کے چیرے پر خوف کو دیکھ کر آئی تھی اگلی بار اصلی خون ہوگا ڈیر مائیکل تھا جیر نے جان بوجھ کر کہا تھا بڑے ہی آرام سے صفحہ پر بیٹھا وہ کافی مزے سے وائن پی رہا تھا مائیکل کیا جواب دیتا دماغ سارا سندھ پڑھ ہوا پڑا تھا برینڈا کی وجہ سے وہ گھر سے باہر آنے پر واپس کیمپس میں جانا چاہتا تھا تیز رفتار جیس نے سفر دیکھیا تھا صبح کے سات بج رہے تھے سب سٹوڈنٹس کو چاہدی نے کہیں پر بھی جانے سے منع کر دیا تھا اور واپس جانے کے لیے بس ٹریور سے بات کی تھی جبکہ برینڈا کو سلیپنگ سپین دیکھر آرام کرنے کے لیے سلا دیا گیا تھا جین اس کی فرنڈ برینڈا کے پاس تھی وہ بہت بھی پریشان تھی اپنی دوست کو لے کر اس نے ایک پل کے لیے بھی برینڈا کو کیلہ نہیں چھوڑا تھا تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آتنے پر جین کو سکون آیا تھا تم سیف ہو برینڈا وہ برینڈا کے پاس بیٹھی کہتی ہے برینڈا نے بیٹھنا چاہا تو اس نے زیمت کرنے سے روکا لیٹڈ ہو تمہاری وجہ سے جان نکل گئی تھی تم کیوں نکلی تھی کیمپ سے باہر مجھے تم پر بہت ہی غصہ ہے برینڈا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا اچھا تم ریش کرو بس آدھے گھنٹے تک ہم واپس جا رہے ہیں اور تم اب اکیلی کہیں پر بھی مت جانا بڑی مہربانی ہوگی تمہاری پیار اور غصے کے ملے جلت آج رات سے وہ بولی تھی برینڈا کو مائیکل کا کیا لیا تھا کہ وہ وہاں پر کیسے پہنچا تھا اور شینوں کو برینڈا سے کیا مطلب تھا جبکہ اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا برینڈا کو وہ اپنی سوچوں میں اُلج رہی تھی ایک آہ برتی اس نے آنکھیں بند کی تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد بستیار تھی واپس جانے کے لئے سب سٹوننٹس بس میں جا کر بیٹھ گئے تھے جین نے برینڈا کو اپنے ساتھ بس میں داخل کیا برینڈا نے نوڑ کیا تھا کہ مائیکل پہلے اسی سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ برینڈا کے لئے سیٹ ابھی تک کھالی رکھی تھی ایک نظر مائیکل کی طرف دیکھا تھا برینڈا نے نجانے کون سا احساس تھا اس کی آنکھوں میں جیسے وہ شرمندہ ہو پہلی بار پارٹی میں لے کر جانا بھی مائیکل کی گلتی تھی اور اس بار جنگل میں لے کر جانا بھی مائیکل کی ہی گلتی تھی مائیکل نے ایک بار بھی پلکے نہیں جب کی تھی وہ بس برینڈا کی آنکھوں میں دیکھ رہا جین نے اپنا اور برینڈا کا سمان اوپر والے پورشن میں رکھا تھا مگر جب برینڈا کو مائیکل کی طرف دیکھتے نوڑ کیا تو فوراں سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا دیا کیونکہ وہ اب اس کو مائیکل کے ساتھ نہیں جانے دینا چاہتی تھی تھوڑی سی خبر تو جین کو بھی تھی کہ وہ رات کو مائیکل کے ساتھ گئی تھی مگر کسی کو بتایا نہیں تھا تم ادھر بیٹھی رہو اور ہلا مت جین نے اس کو دھمکی دے کر سمجھایا تھا مائیکل نے فون نکال کر میسیس ڈائب کرنا چاہا تھا مگر پھر خود کو روک دیا تھوڑی دیر بعد بس چل پڑی تھی مائیکل بلکل بے چین سا تھا ذرا چین نہیں تھا وہ برینڈا سے بات بھی نہیں کر رہا تھا نجانے وہ کتنا نراز ہوگی مائیکل بس یہی کھیال اس کو بار بار روک رہا تھا سب سٹوڈنٹس اپنے گھر چلے گئے تھے جبکہ چارلی اور بیلا بھی اپنے گھر چلے آئے تھے مگر مائیکل کو لیزا میڈم نے اپنے گھر بھلایا تھا اس وجہ سے وہ برینڈا کے ساتھ ہی کر گیا تھا نجانے وہ برینڈا سے بات تک کرنے کی حمد ہو چکا تھا وہ واقعی اپنی گلتی کو سیریس لے چکا تھا گھر آنے تک ان دونوں میں جرہ بات نہ ہوئی تھی کیفی آنے پر برینڈا سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ آج مائیکل اور لیزا میڈم کی میٹنگ کا سین چل رہا تھا کیا ہوا ہے مائیکل آج تم نے کافی نہیں پینے مائیکل کو تو آج کافی کا بھی خیال نہیں تھا اس نے فورا سے نفی میں سر ہلایا تھا وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے تمہاری فیملی میں کون کون ہے وہ سامنے پڑے کافی کا کپ اٹھانے ہی والا تھا جب یہ سن ہاتھ ہوا میں ہی روکے صرف میں ہوں اور میرا دوست چارلی جو یونیورسٹی میں پرفیسر ہے برینڈا اور میرا ڈیچر مائیکل نے کہتے اپنے لب خوش کھیے وہ بہت ہی نروس ہو چکا تھا تمہیں نہیں لگتا کہ میں ایک اکیلے لڑکے کو کیسے پسند کر سکتی ہوں کوئی ایک بات بتا دو جو مجھے ایسی لگے کہ تم برینڈا کے لائک ہو مائیکل نے خرشی پر ہلنے کے ایسے انداز میں سیدھا ہوتے بیٹھنا چاہا مجھے نہیں لگتا کہ برینڈا کا مجھ کو لے کر فیصلہ غلط ہوگا کیونکہ وہ مجھ پر یقین کرتی ہے اور میں اسے پیار ہوں میں نے بات پوچھی ہے وضاحت نہیں لیزا میڈم اب مائیکل کا امتحان لے رہی تھی میں برینڈا سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ ساری زندگی اس کا انتظار کر سکتا ہوں ہاں مگر میں یہ بلکل بھی برداشت نہیں کروں گا کہ وہ میرے پیار کا کوئی اور منتظر ہو کیونکہ یہ حق صرف میرا ہے نہ کہ کسی اور کا اس نے اتنے کانفیڈنس سے بولا تھا کہ لیزا میڈم بھی حران رہ گئی کیا وہ اتنا ہی پیار کرتا تھا ان کی بیٹی سے اگر دیکھا جائے تو مائیکل جواب میں یہ بات بھی کہہ رہا تھا کہ اس کی بیڈنگ کسی اور سے میں ہونے نہیں دوں گا کیونکہ کوئی اور اس کا منتظر ہو وہ مائیکل کو کہاں پر برداشت تھا لیزا میڈم نے مقتصیر سا جواب دیتے کافی کو پینا چاہا مائیکل نے بھی ایک نظر کیفے کی طرف دیکھا تھا اور کافی کا کپ تھامتے پینے لگا چارلی چارلی اٹھو اور کتنا سونا ہے تم نے بیلا نے سفید جالی دمہ پردے کو شیشے کی کھڑکی سے پیچھے دکیل کر کہا جبکہ چارلی نے کمفرٹ میں مو چھپا لیا وہ اس کی نیت میں کھلل ڈال رہی تھی مجھے سونا ہے اب تنگ مت کرو آگے ہی چار بجے کا اٹھا ہوا ہوں اب تو دن کے نو بچ چکے ہیں وہ بھی اٹل ہو کر بولی تھی تو کیا کروں سونے دو اور جاؤ یہاں سے وہ کمفرٹ میں ہی جواب دے رہا تھا بیلا کو اس کا جانے کا کہنا بورا لگا کمرے میں خموشی کو محسوس کر اس نے سوچا کہیں سچی تو بیلا نہیں چلی گئی جلدی سے کمفرٹ کو اتارے وہ بیٹھا بیلا کو کمرے میں نہ پاتے وہ جلدی سے بیٹھ سے اٹھتا باہر نکلا بیلا سرپرائز ہیپی تھری یئر آف میریج چارلی چارلی کے الفاظ ابیادی ہی تھے جب بیلا نے اس کو پیچھے سے حق کرتے کہا وہ پل بھر میں حران ہوا مگر بیلا اس نے بیلا کی ہاتھوں کو تھام کر اپنے آگے کی طرف کیا وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اگر مگر کچھ نہیں آج باہر لے کر جاؤ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے جیسے ہم دونوں چاہتے تھے بیلا نے پھر سے چارلی کو حق کیا خوشی چہرے سے ہی جلک رہی تھی میری کمر نہیں سہلاوگے جو یوں بت بند گئے ہو وہ شقایت کرتی ہے چارلی نے مسکرا کر اس کی کمر سہلائی تھی وہ اپنے مضبوط احسار میں لیتا بیلا کو خود میں چھپا گیا مائیکل نے گھر آ کر برینڈا کو میسیج کرنا چاہا مگر ابھی تک وہ ہمت نہیں جمع کر سکا تھا شاور لینے کے بعد وہ اپنے بال سہلاتا بیٹ پر آ کر بیٹ تھی فون نکال کر اس نے ڈریکٹ کال ملائی پہلے تو کور رسیف نہیں کی گئی تھی دوبارہ ملانے پر بھی ایسا ہی رسپونس ملا ایک بار پھر سے اس نے کال ملائی مائیکل میں ابھی بہت ہی بیزی ہوں پلیز کال مت کرو مگر میری بات تو سنو ہوا کی رفتار سے کال اٹھائی اور حکم سنا کر کال بند کر دی عجیب لڑکا ہے مووی بھی نہیں دیکھنے دیتا اتنا مزے کا سین چل رہا تھا برینڈا نے کمفرٹ میں مو چھپائے انگلیش مووی لگائی ہوئی تھی وہ بڑے ہی گوھر سے مووی دیکھ رہی تھی جب مائیکل کی کال نے اس کو ڈسٹرپ کر دیا تھا ہائے کیا اب وہ اس کا خون پی جائے گا فون کی سکرین پر ومپائر موویز کو دیکھتے وہ بولی تھی جس میں سین بھی کچھ بہت ہی کلوز والا چل رہا تھا وہ لڑکی کی گھردن پر جھکتا اپنے دانت بڑے کر رہا تھا اسے آگے مزید کچھ دیکھ پاس سکتی مائیکل نے پھر سے کال کی کیا مسئبت ہے مائیکل کیوں چین نہیں تم میں اتنا رومانٹک سین وہ کہتے کہتے رکھی تھی اب کیا آیا کہ وہ جو کہہ چکی ہے اس کو شرمیندہ ہی کرے گا کیا تم مووی دیکھ رہی ہو برینڈا نے چہرے کے زاویے بناتے جواب دیا ہاں اور بہت ہی ڈراؤنا سین جل رہا ہے مجھے مزید آگے دیکھنا ہے اب تنگ مت کرنا اگر اتنا ہی ڈراؤنا سین ہے تو دیکھ کیوں رہی ہو مائیکل نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے کہا تھا چہرے پر تھوڑی سی مسکراہت تو آئی ہی تھی سچ کہتی ہے منپسند شخص سے بات ہو جائے تو اس کی باتیں بھی دنیاں لگتی ہیں کیا کرو بچپن سے عادت ہے ان چیزوں سے ڈر بھی لگتا ہے پر دیکھ بھی لیتی ہوں ساری کی ساری مائیکل اب اس کو ڈرانا چاہتا تھا تب ہی تو کچھ یاد کرا گیا تمہیں پتا ہے برینڈا تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اچھی لڑکیوں کو پوتھ اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اگر تمہیں ایسا لگے کہ تمہارے کمرے میں کوئی ہے تو مجھے بتا دینا اوکے وہ مائیکل کی بات پر حیران سی ہوئی تھی کیوں بتاؤں تمہیں وہ اگر آتا ہے تو آ جائے میں نہیں ڈرتی اسے اوکے اب تنگ مت کرنا ورنہ کوارے رہو گے وہ ہمیشہ کی طرح اس کو کوارے رہنے کی دمکی دیتی ہے مائیکل کے فون سکرین پر نظر جانے سے پہلے ہی وہ کول اینڈ کر چکی تھی تھا ان نون سر تا پیر وہ کمفرٹ میں چھپی فون کی سکرین کو اوپر نیچے دکیل رہی تھی مووی کے سین پر گلتی سے کلک ہو گیا تھا سٹارٹ پر تو دروازے کے کھلے کی آواز ہی ایسی تھی جیسے کوئی بھوت اپنی زبان میں گانا گا رہا ہو وہ مزید دروازے سے آگے دیکھتی عجیب مخلوق نام سے میسیز آیا دراصل وہ تنگ آ کر مائیکل کا نام اس نیم سے سیو کر چکی تھی برینڈا ہورر مووی مت دیکھو جلدی سے ٹائپنگ کر اس نے جواب دیا کیوں نہ دیکھوں میں کسی سے نہیں ڈرتی اور پلیس میسیز مت کر سین پر کلک کرتی وہ دوبارہ سے مووی دیکھنا چاہتی تھی مگر تب ہی اس نے اپنے کمفرٹ پر اس نے جلدی سے مائیکل کی بات یاد کی کہ اگر بھوت آیا تو مجھے بتا دینا جلدی سے عجیب مخلوق نمبر پر میسیز ٹائپ کرتی وہ اپنے سونے کے انداز سے ہلی تک نہ تھی ہائی مائیکل کیسے ہو سو گے ہو وہ دراصل مجھے کہنا تھا اس نے مزید ٹائپنگ کی ہی نہیں تھی جب وہ سایا بلکل اس کے کمفرٹ پر آ پہنچا جلدی سے آنکھیں بھینز کر وہ مو پر ہاتھ رکھتی ہے خوف سے سانس بھی بھول آ چکی تھی مگر وہ سانس روک کر جان پر بنا رہی تھی آہستہ سے ہاتھ کمفرٹ پر رکھتے اس نے کمفرٹ کو کھینچ کا نیچے اتار کر زمین پر گرا دیا برینڈا کی بند آنکھیں اور در سے چیک کی نکلتی یک تمہاد اس کی تھوڑی پر رکھتا وہ اس کے لب بند کر گیا کہتا ہوں نا بچے ہورر مووی نہیں دیکھتے پھر کیوں لگائی تھی تم نے مائیکل برینڈا کے اوپر اپنا سایا کیا کیونکہ وہ اس کے اوپر جھک کر بات کر رہا تھا وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ ہتھیلی نے مو بند کر رکھا تھا اب کیا ہے جو ایسے دیکھ رہی ہو مائیکل اس کی آنکھوں کے زعب یہ نہ سمجھتا پوچھتا ہے مگر جب سمجھ آیا تو وہ ہاتھ پیچھے ہٹانے کو کہہ رہی ہے تو جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹایا اور بس برینڈا کا جتنا بھی گصہ تھا مائیکل کو شانوں سے پکڑتی یک تم اپنے بیٹ کی دوسری سائٹ پر گراتی وہ بلی کی طرح اس پر جھکتی مکہ مارتی ہے تم 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 ہاری تو میں ناک توڑ دوں گی یہ کوئی طریقہ ہے کمرے میں آنے کا بتتمیز جاہل گوار گندے والے بود وہ ہر لفظ بولتی مائیکل کے چیری کے قریب تر قریب جا رہی تھی جبکہ وہ اپنی آنکھ بند کرتا ہے اس کی سن رہا تھا اپنی انگلی سے واند کرنے والے انداز میں وہ مائیکل پر گسا کر رہی تھی میں میں نے کیا کیا مائیکل نے آہستہ سے کہنا چاہا تو برینڈا نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں زور سے تھاما وہ یہ بھی خیال نہ لاسکی کہ اس وقت مائیکل کے پیٹ پر بیٹھی ہے اور اب تو شرٹ بھی پکڑ لی تھی تو میں اندازہ بھی ہے کہ میں کس قدر ڈر گئی تھی صرف تمہاری وجہ سے اگر وہ سچ مجھ کا بوت ہوتا تو وہ مائیکل نے آنکھیں کھول ایک نظر اپنے اوپر اس کے بیٹھنے کے سٹائل پر دی تھی جب برینڈا کو سمجھ آیا کہ وہ کس انداز میں بیٹھی ہے تو پہشمان ہوتی جلدی سے اٹھنے والی تھی مائیکل نے پیٹ سے پکڑ کر اپنی دوسری جانب جہاں وہ پہلے لیٹی تھی وہاں پر لٹاتے خود کو جھکایا جبکہ اب اس کی شرٹ سے لوکٹ باہر نکلا تھا اور آنکھیں چھوٹی کرتا وہ برینڈا کی طرف دیکھ رہا تھا اچھا ریلیکس ہو جاؤ گصہ مت کرو پڑے ہی آرام سے کہتے وہ اس کو سمجھا رہا تھا کیوں نہ کرو یہ سچ مجھ مجھے اچھا نہیں لگا ابھی تک گصہ ہے تمہیں مائیکل نے سوال پوچھا ہاں بہت سارا اور پلیس میرے اوپر سے اٹھو مجھے عجیب لگ رہا ہے برینڈا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے وجود کو پیچھے کرنا چاہا اور اگر میں کہوں کہ نہ ہٹوں تو دونوں ہاتھوں کو کلائی سے پکڑتے وہ جدو جہت سے دور کر گیا مائیکل اب برینڈا کا امتحان لے رہا تھا جب مزیز قریب ہوتے اس نے اپنی گرم جلستی سانسے مقابل کے چیرے پر گرائے برینڈا تو ساکت سی ہو گئی تھی آہستہ سے آنکے بند کرتا برینڈا کے گال کو لب سے چھوکر وجز بات کو آگ لگا رہا تھا آہستہ سے جھکا و پیشانی پر کرتا وہ وہاں پر بھی لمس دیتا دوسرے گال پر جھکتا کان کی لوکوں چھوکر کچھ سرگوشی نما کہتا ہے موویز کم دیکھا کرو برینڈا نے جواب کچھ بھی نہ دیا تھا مائیکل نے اس کو جواب کی حال میں چھوڑا ہی کہا تھا آہستہ سے پیچھے ہوتے وہ برینڈا کے چہرے سے دوری بنا گیا تھا اس نے نوٹ کیا تھا کہ برینڈا نے ابھی تک آنکھیں بند کی ہوئی تھی برینڈا نے اپنے لپ ترک کر ان کو کاٹا تھا جبکہ مائیکل اس کی حرکت پر کہکہ لگانا چاہتا تھا مگر پھر مسکراہت دباتے اس نے کنٹرول کیا تھا میں کوئی بھوت نہیں ہوں جو دیکھنے سے پریز کر رہی ہو آنکھیں کھولو ماتے پر بل ڈالے اس نے پہلی بھی ایک آنکھ کھول کر دیکھا جب مائیکل سامنے جھکا مسکرا رہا تھا تب ہی دوسری آنکھ بھی کھول لیتی ہے گلتی بھی برینڈا کی تھی وہ کچھ بھی تو کچھ بھی سوچ رہی تھی تم کیوں مسکرا رہے ہو جو مسکراہت چھپانا چاہتا تھا وہ برینڈا نے دیکھ لی تھی نہیں نہیں بس یوں ہی مائیکل نے جانبوجھ کو انکار کیا وہ مسلسل چیرے پر مسکراہت لا رہا تھا جو برینڈا اچھے سے سمجھ گئی تھی بھار میں جاؤ یک دم دکہ دیتی وہ اس کو اپنے اوپر سے ہٹا گئی تھی جاؤ یہاں سے مجھے سونا ہے جلدی سے بیٹ سے نیچے اتر کر اس نے کمفرٹ کو اٹھایا اور جھاڑ کر بیٹ پر رکھا جبکہ مائیکل بڑے ہی آرام سے دوسری سائٹ پر لیٹا تھا جیسے اس کو کچھ فرق ہی نہ پڑتا ہو تو سو جاؤ اگر رات کو سچ میں بوت آ گیا تو میں اس کو سمجھا دوں گا کہ پاگل ملی بلی تمہیں زندگی دے گی اسے اچھا ہے کہ مرے ہی رہو اور ویسے بھی تم نے مجھے میسیج کیا تھا ہیلپ کے لیے اب دیکھو میں ہیلپ کر رہا ہوں گردن پر ہاتھ باندے وہاں کے بند کرتا بڑے ہی آرام سے کہہ رہا تھا یہ مت بھولو کہ وہ بوت بھی تم ہی تھی اس لئے اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے جاؤ ورنہ تم ہمیشہ کموارے رہو گے یہ ہر بات پر تم مجھے کموارے رہنے کی دھمکی کیوں دیتی ہو ہاں مائیکل نے اٹھ کر بیٹھتے پوچھا میری میری مرضی جلدی سے پیٹھ پر لیٹھتے اس نے کمفرٹ میں خود کو چھپایا جبکہ وہ سیدھی لیٹی تھی اچھا بات تو سنو بارڈ میں جاؤ مائیکل نے ہنسی کنٹرول کی تھی آگے سے آتے جواب پر ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا یہاں سے اگر بات نہیں سنوگی پھر سے دوسری سائٹ پر بڑے ہی آرام سے وہ لیٹ کیا بھاڑ میں جاؤ بھاڑ میں جاؤ بھاڑ میں جاؤ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے جیسے لیسن کو ریوائز کر رہی ہو تھوڑی دیر تک وہ یہی بولتی رہی تھی جب آگے سے مائیکل کے آواز نہ سنائی دی تو شکر ادا کرتی وہ کمفرٹ سے باہر جرہ کرتی ہے جیسے ہی کمفرٹ سے باہر جرہ ہوتے دیکھا تھا تو مائیکل نے جلدی سے گال کو جونتے کہا جیسے وہ انتظار میں تھا اس کے باہر دیکھنے کو بھاڑ میں جاؤ جلدی سے کمفرٹ میں چھپتے وہ غصے سے کہتی ہے اب دل میں اہت تھا کہ صبح ہو جانے تک وہ کمفرٹ میں ہی چھپی رہے گی کافی دیر ہو چکی تھی وہ اپنے اہت کو پورا کرتی ہے مگر مائیکل اس کی دوسری سائٹ پر ہی تھا جب وہ مکمل نید کی وادیوں میں کھو گئی تھی اس نے آہستہ سے کمفرٹ کو اس کے چیرے سے ہٹایا تھا اس نے نوٹ کیا تھا کہ اتنی سردی میں بھی اس کو پسینہ آیا ہوا تھا اور چند بال ہونٹوں سے لپڑ چکے تھے اس نے لٹکو پیچھے دکیلا تھا مگر تبھی برینڈا نے سائٹ چینج کرتے اس کی انگلی کو دانتوں میں دبایا جو مائیکل کو چیخنے پر مجبور کر رہا تھا پاگل بلی جلدی سے انگلی پیچھے کرتے وہ مسوم سی شکل بناتا چیخ بھی نہیں سکتا تھا دل تو کر رہا تھا کہ اس کو نید سے ہی اٹھا دے مگر پھر دل نے اجازت ہی نہ دی تھی وہ اس کی طرف لیٹا ٹک ٹکی باندے بس اس کو ہی دیکھ رہا تھا ساری رات محبوب کو تکتے ہی گزری تھی وہ رات پر اس کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا کیونکہ وہ اب برینڈا کو پھر سے کیلہ نہیں چھوڑ سکتا تھا اس لئے اب تو بس صبح کا انتظار تھا کیونکہ کل کا دل مائیکل اور برینڈا ان دونوں کے لئے بہت ہی سپیشل تھا جو صرف لیزا میڈم اور مائیکل ہی جانتے تھے کیونکہ برینڈا کو ابھی تک کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا وہ بھی صرف مائیکل کے کہنے پر پورا دن وہ دونوں کافی گھومے تھے کافی زیادہ انجوائے کیا تھا مگر سیلیبریٹ رات ساڑھے گیارہ بجے کرنے کا چارلی نے کہا تھا اس لئے وہ بیلا کو گھر پر چھوڑتا خود کہیں باہر چلا گیا جبکہ واپس جلدی آنا تھا مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا بیلا دس بجے کا ویٹ کر رہی تھی ابھی ساڑھے گیارہ بج چکے تھے شاید گصہ تھا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا بیلا تم ریڈی ہو فون یوز کرتے وہ اندر آیا تھا جب ایک نظر فون سے ہٹی اور دوسری بیلا پر گئی مگر دوبارہ نظر بیلا سے ہٹی ہی نہ تھی تم لیٹ کیوں ہو گئے تھے میں تمہارا کب سے ویٹ کر رہی ہوں اور تم ابھی آ رہے ہو کدھر تھے فوراں سے چارلی کی طرف رکھ کرتی وہ اس کو اپنا گصہ دکھا رہی تھی جبکہ وہ بچارہ تو اس کو دیکھے ہی جا رہا تھا اب چپ کیوں ہو جب آگے سے کچھ جواب نہ ملا تو بیلا نے اور اونچا بولا اس کی ڈریسنگ کو نوٹ کرتا چارلی اپنے لب ترک کرتا ہے وہ آج سچ میں بہت پیاری لگ رہی تھی بلیک گھٹنوں تکاتی فراغ پہنے بالوں کو ازاد کی ہلکے سے میک اپ میں جبکہ لب ریڈ لیفٹک سٹیک اور ہائی ہیلز میں وہ چارلی کے ارادے تک بدل سکتی تھی دیکھو بس آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے اور تم ابھی آ رہے ہو کر وہ چارلی کی خموشی کو زہر سمجھ رہی تھی چپ کیوں ہو بیلا اس سے آگے کچھ بول ہی نہ پائی تھی جب چارلی نے یک دم آگے بڑھ کر کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے اوپر جھکایا تھا اس بار بولنا کون چاہے گا خموشی ہی بہتر ہے آج بیلا اس کی عجیب باتوں کو سمجھ نہ پائی پیچھے ہٹو بیلا نے دکھا دیتے کہا وہ چند قدم پیچھے ہوا تھا اچھا سوری اب چلیں آگے ہی کافی لیٹ ہو گئے ہیں شکر ہے آپ کو بھی اس کا خیال آیا بیلا نے تنظر انداز میں کہا تھا چارلی نے مسکراہت سے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر جانے کے یہ دروازہ کھولا وہ دونوں سیڑھیاں بور کرتے نیچے آئے تھے چارلی نے مسکراہتے چہرے سے بیلا کی طرف دیکھا تھا جس کا ابھی تک مو گسے سے سرک تھا نیچے آنے پر چارلی اس کو گھر کی بیک سائیڈ پر لے گیا ملونز ٹیبل کے گھر زمین پر گھرے پڑے تھے سفید سرکھ رنگ کے جبکہ ٹیبل سفید اور شیر سرکھ تھی ایریے کو اچھے سے سیٹ کیا گیا تھا کیسا لگا چارلی نے چلتے پوچھا بس نارمل ہی ہے بیلا ابھی تک گصہ دکھا رہی تھی میری دو گھنٹے کی میند بس نارمل ہے چارلی نے ٹیبل کے پاس جاتے پوچھا اچھا اگین سوری اب تو موٹ ٹھیک کرو میں باہر چلا گیا تھا اس لئے لیٹ ہو گیا مگر ابھی پندرہ منٹ باقی ہیں وہ ووچ پر ٹائم نوٹ کرتا بولا تھا اٹس اوکے بیلا نے مسکراتے جواب دیا دونوں نے کیک کٹا تھا سب سے پہلے بیلا نے پیس چارلی کی طرف کیا مگر تب ہی چارلی نے بھی پیس اس کی طرف کیا اب ٹھیک رہے گا ڈگر دونوں نے ایک ساتھ کیک کھایا تھا اور بس جب کیک ٹیسٹ کر لیا تھا چارلی نے اس کو بعض اسے پکڑ کے اپنے ساتھ چلنے کا کہا چارلی کیا ہو گیا ہے بس اتنا ہی تھا سیلیبریٹ کرنا بیلا کو ایسا لگا کہ بس چارلی نے اتنا ہی سیلیبریٹ کرنا تھا اس لئے وہ بورا سا مو بنا لیتی ہے ایک تو آیا بھی لیٹ اور اوپر سے نہ کوئی ڈانس نہ کوئی گفٹ چارلی یہ سب کیا ہے واپس کیوں لے آئے ہو مجھے میرا گفٹ کدھر ہے اور تم کیوں واپس آئے ہو چارلی جو اس کو اپنے ساتھ سیلیوں سے اوپر اپنے کمرے کی جانب لے کر جا رہا تھا وہ اس کے واپس جانے کے ارادے سمجھ کر پوچھتی ہے جبکہ چارلی نے ایک بھی قدم نہیں روکا تھا چارلی وہ اس سے آگے ایک لفظ بھی نہ بول پائی تھی جب دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر دل کی حالت عجیب ہو گئی جیسی مزید ہے